23 میں جس میں یوکے میں اتنی رسٹکشن ہے کہ آپ سات لاکھ میں یوکے پہنچ سکتے ہیں جی ہاں بالکل پہنچ سکتے ہیں بہت ساری ایسی یونیورسٹیز ہیں جس کا اس ویڈیو میں میں بتا رہا ہوں کیا پروسیجر ہے کیا ایکچول کاؤسٹ ہے اور کیسے آپ صرف سات لاکھ میں یوکے پہنچ سکتے ہیں تو یہ ساری ڈیٹیل اس ویڈیو میں میں نے بتا دیا ہے تو ویڈیو کو آپ دیکھیں آپ کو ساری سمجھ لگ جائے گی اور اس میں کوئی فالتوبات نہیں ہے آپ کے کام کی باتیں ہیں تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف السلام علیکم ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کیسے یوکے کا ویزا جو ہے وہ منیمم کاؤس سات لاکھ میں آپ اس کو اپٹین کر سکتے ہیں اور اس کا کیا طریقہ کار ہے کون سے سٹیپس ہیں جن کو فالو اپ کرنا ہے تو آپ اتنے الیجیبل ہو جاتے ہیں کہ آپ سات لاکھ صرف پاکستانی پیسے پیے کریں اور آپ یوکے پہنچ جائیں تو اس کے بارے میں یہ ساری ویڈیو ہے ویڈیو کا آپ کوئی پارٹ سکپ کرنے والا نہیں ہے تاکہ آپ کو ساری انفرومیشن اس کے بارے میں واضح انداز میں پتا چل سکے کہ یہ اصل سٹوریز کے پیچھے کیا ہے اور کس طرح یہ پاسیبل ہے دیکھیں لو ڈپوزٹ چیپ یونیورسٹیز لو کاسٹ اس طرح کی بہت ساری ویڈیوز یوٹیوب پہ یا سوشل میڈیا پہ یا ایون گوگل پہ بہت سارے ایسے ویڈیوز آویلیبل ہیں جن میں لوگ بات کرتے ہیں کہ آپ یوکے کا جو ہے وہ لو کاسٹ یا ایون پانچ لاکھ کی بھی بات کرتے ہیں سٹوڈنٹس آتے ہیں کہ کچھ انیورسٹی جو ہیں وہ ون تھالزن ڈپوزٹ بھی لیتی ہیں تو اصل میں چکر کیا ہے اور یہ کیسے پاسیبلٹی ہو جاتی ہے کہ ہم صرف سات لاکھ میں یوکے پہنچ جائیں تو اس کے بارے میں میں اس میں بات کرتا ہوں تو پہلے ہم ڈپوزٹ کی بات کرتے ہیں دیکھیں سب سے بڑی جو میجر کاسٹ ہے یوکے جانے کے لیے وہ ہے آپ کی ٹویشن فیز یونیورسٹیز کی آپ وہاں پہ پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں تو آپ نے ٹویشن فیز پے کرنی ہے جو آپ کے لیونگ ایکسپینس ہیں ان کے لیے آپ بینک سٹیٹمنٹ شو کرواتے ہیں جو موسٹ لی آپ جالی شو کرواتے ہیں اس پہ آپ کو میں پہلے دل کی گہرائیاں سے مبارک بات پیش کرتا ہوں جو آپ شروع سے افراد لگا رہے ہیں دوسری چیز جو ہے لیونگ ایکسپینس تو آپ نے وہاں پہ نوکری کر کے اپنی پار ٹائم جابز کر کے پورے کر لینے ہیں لیکن جو میجر کاسٹ آف فیز کی اس کا کیا سین ہے کیسے آپ نے اس کو پورا کرنا ہے اور کتنی فیزیں ہیں یوکے میں یوکے میں جو کوئی بھی کم سے کم فیز ہے اس ساتھ سے آٹھ ہزار ہے پاؤنڈ پر یئر کسی یونیورسٹی کی کسی یونیورسٹی کی لیکن بہت ساری جو زیادہ تک یونیورسٹیز ہیں ان کی کاؤسٹ ہے دس ہزار سے لے کے پندرہ ہزار پاؤنڈ پر یئر ٹھیک ہے اور اس سے بھی ایکسپینسف یونیورسٹیز ہیں جن کی فیز بیس ہزار پاؤنڈ پچیس ہزار پاؤنڈ ایون تیس ہزار پاؤنڈ تک بھی ان کی فیز جاتی ہیں یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کونسی یونیورسٹی کونسا پروگرام آفر کر رہی ہے اور اس یونیورسٹی کی رینکنگ ہیں جو ہائی اینڈ یونیورسٹیز ہیں ان کی فیز زیادہ ہے لیکن جو یونیورسٹیز جہاں پہ موسٹلی سٹوڈنٹ ویزا کے لیے یا یہ انٹرنیشنل سٹوڈنٹس موف کرتے ہیں جن کا پرپس یو کے پہنچنا ہوتا ہے نہ کہ تعلیم حاصل کرنا تو ان کی فیز جو ہے وہ راؤنڈ اباؤڈ ٹوائیو تھاوزنڈ ٹو ٹوائیو تھاوزنڈ پاؤنڈز تک ہوتی ہے ٹھیک ہے اس چیز کو سمجھیں کہ جو سب سے میجر کاسٹ ہے یو کے کے لیے وہ آپ کی یہ ٹویشن فیز ہی ہے اگر یہ یونیورسٹی بہت زیادہ ٹویشن فیز رکھ دیتی ہیں تو جیسے بہت ہائی اینڈ یونیورسٹیز ہیں کیونکہ ان کی رینکنگ بہت اچھی ہے جیسے یونیورسٹی ایمپیریل کالل لندن ہو گیا آپ کی یونیورسٹی آف آکس فورڈ ہو گئی تو وہاں پہ تو چلے سمجھ آتی ہے کہ سٹوڈنٹ پڑھنے کے لیے جا رہا ہے لیکن جو ٹارگیٹڈ یونیورسٹیز ہیں جو انٹرنیشنل سٹوڈنٹس کو لیتی ہیں کہ ان کے ویزے بھی لگتے رہیں اور وہ یہاں پہ آتے بھی رہیں جیسے آپ کی جو بھی آپ ایجنٹ سے ان کے نام سنتے ہیں لوڈ ڈیپوزٹ یونیورسٹیز تھیں انہوں نے بھی اب اپنا جو ہے وہ ڈیپوزٹ انکریز کر دیا براؤنڈ آباؤٹ یونیورسٹیز جو ہے وہ فورٹی پرسنٹ تھرٹی پرسنٹ ففٹی پرسنٹ تک آپ کا انیشیل ڈیپوزٹ لیتی ہیں بات کو اگر آپ میں کہلوں کہ کان کو ادھر سے پکڑ کے میں نے یہاں سے ساتھ لاکھ یا ٹو تھازنڈ پاؤنٹس پے کر دیا لیکن وہاں پہ پہنچنے کے بعد جب تک آپ اس کی جو ان کی فیس اینڈ فنڈنگ کا اپشن ہے جس میں انہوں نے کلیر کٹ بتایا ہو گیا کہ آپ نے فورٹی پرسنٹ انیشیل ڈیپوزٹ کرنا ہے انڈولمنٹ کے ٹائم آپ اس چیز میں کنفیوز ہو جاتے ہیں بچے ڈیفرنٹ سورسز سے ڈیفرنٹ بینر سے کہیں سے پڑ کے آ جاتے ہیں کہ جی دو لاکھ میں پانچ لاکھ میں چار لاکھ میں سات لاکھ میں ویزے مل رہے ہیں یوکے کا سٹڈی ویزا مل رہے ہیں آپ وہاں پہ پہ پہنچ رہے ہیں تو اس چیز کو مس انڈرسٹینڈنگ میں جو ہے وہ الٹا لے لیتے ہیں لیکن واقعی میں سات لاکھ میں پہنچنا اور چیز ہے اور وہاں پہ سٹڈیز میں انڈول ہونا یہ ایک ڈیفرنٹ سنیریو ہے اور لیگلی وہاں پہ سٹے کرنا سات لاکھ میں یہ پاسیبل نہیں ہے ٹھیک ہے سات لاکھ میں یہاں سے آپ بھائی ائر آپ میں کہہ سکتا ہوں کہ کوئی بہت لکھی ہے تو وہ اس میں پہنچ سکتا ہے اس میں ایسے یونیورسٹیز ہیں اور ان یونیورسٹیز کا میں یہاں پہ نام بتانے والا ہوں کہ ان یونیورسٹیز میں آپ بہت کم انیشل ڈپوزٹ دے کے وہاں پہ پہ پہنچ تو سکتے ہیں لیکن وہاں پہ انڈولمنٹ کے لیے آپ کو جو باقی ریمیننگ اماؤنٹ ہے وہ آپ کو پی کرنی ہوگی اس کے بغیر اگر آپ بیٹھیں گے آپ ایک دن بیٹھ بھی نہیں سکتے یونیورسٹی میں بغیر انرولمنٹ کی ہے کلاس میں آپ تب تک کلیگل ہیں یوکے میں جب تک آپ اپنی فیس باقی جو فکسٹ جو انیشل انرولمنٹ فیس ہے وہ پی نہیں کرتے تو اب ان یونیورسٹیز کا نام ہے بتاتا ہوں جن میں انیشل ڈپوزٹ کم سے کم ہے اور جس کو لے کے آپ جو ہے وہ یوکے پہنچ سکتے ہیں آپ کا ویزا لگ سکتا ہے آپ یوکے کی سرزمین پہ اپنے جو ہے وہ گندے قدم رکھ سکتے ہیں تو اس کے بارے میں میں ابھی لسٹ آپ کو بتا رہا ہوں تو اس میں آپ کی جو ہے وہ ڈرہم یونیورسٹی ہے جس کا راؤنڈ آباوٹ ون تھاؤزنڈ جو ہے وہ انیشل ڈپوزٹ ہے ٹھیک ہے آپ کا کیس لائٹر کے لیے پھر اس کے علاوہ یونیورسٹی آف لیڈز ہے اس کا راؤنڈ آباوٹ 1500 ہے یونیورسٹی آف برنگٹن ہے برائٹن ہے اس کا جو ہے راؤنڈ آباوٹ 3000 ہے لیورپول ہوپ یونیورسٹی ہے اس کا بھی راؤنڈ آباوٹ 3000 جو ہے وہ اس کا انیشل ڈپوزٹ ہے سٹیفورڈ شاہد یونیورسٹی ہے پھر اس کا یونیورسٹی آف لنکن ہے اس کا بھی راؤنڈ آباوٹ 3000 ہے كومنٹری چارج کریہ تیسر یونیورسٹی جو ہے 4,000 کر رہی ہے یونیورسٹی آف حل جو ہے وہ 4,000 کر رہی ہے تو یہ اتنی ساری یونیورسٹیز میں نے بتا دی ہیں جو آپ کی انیشیل ڈپوزٹ جو ہے وہ اتنا لے رہی ہیں کہ جس پہ آپ جو ہے وہ انرولمنٹ اپنی یا کیس لیٹر ویزا اپلائی کر سکتے ہیں دیکھیں کوئنٹری 4,000 لیتی ہے لیکن کوئنٹری وہاں پہ پہنچ کے آپ کو باقی 4,000 جو ہے وہ آپ نے پاؤنڈ پے کرنا ہے توٹلی 8,000 تو اس چیز کو اپنے دماغ میں بٹھا لیں کہ پہنچنا یوکے میں بار بار ہر ویڈیو میں ایک ٹرمز یوز کرتا ہوں کہ یوکے پہنچنا مقصد نہیں ہے یوکے پہنچ کے وہاں پہ سروائیو کرنا وہاں پہ لانگ ٹرم سٹے کرنا یہ کامیابی ہے ٹھیک ہے نا جہاز کی ٹکٹ لینا یہاں سے پہنچنا ویزا لگانا یہ رشتہ داروں میں تو آپ اس کو ایک اچھا شکون چھوڑ سکتے ہیں منڈا یوکے جا رہا آپ کا رشتہ بھی اس دوکے میں ہو سکتا ہے کہ شاید یوکے میں جو لڑکا بیٹھا اس کے پتہ نہیں کون سے سرخواب کے پر لگے ہیں وہ بچارے ادھر پانڈے تو تو مر جن دے یا اتھے جا کے ریسٹوڈنٹ جو جڑے ہیں نا سارا دن برگر بنے آبنا آکے نا دی بس ہو جن دی پچھےوں کے اندھی ہے جی ساڈا منڈا یوکے گیا ہے ٹھیک ہے نا یوکے پہنچ کے وہاں پہ سیٹل ہونا وہاں پہ رہنا اس لو بجٹ میں یہ سات لاکھ کی بات کی آٹھ لاکھ کی بات کی ہے اس میں سیٹل نہیں ہو سکتے آپ یوکے پہنچ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اس چیز کو اپنے دماغ میں بٹھا لیں کہ ایکسپینس کاؤنٹ کرتے ہوئے ریل میں فگرز اور یہ ایکسپینس میں اگر آپ کو سچ میں بتاؤں تو یوکے کا جو ایکسپینس بن جاتا ہے اگر سات لاکھ آپ کا انیشیل ویزے کے لیے فیز ہے وہاں پہ جاتے ہی آپ کو اگر آپ کا انرولمنٹ فیز جو رہتی ہے وہ پے کرنی ہے یہ منیمم انرولمنٹ فی یوکے کی چل رہی ہے دیکھیں کاؤسٹ میں آپ کی آ جاتی ہے انیشیل ڈیپاؤزٹ جس پہ آپ نے کیسٹ لیا جس کے دوکھے پہ آپ نے ویزا آفر لیٹر لیا پھر آپ کا انرولمنٹ فیز ہے پھر آپ نے کچھ پیسے ساتھ لے کے آنے آپ کی ٹکٹ ہے پھر آپ نے جالی بینک سٹیٹمنٹ بنوانی ہے آپ نے ہیلتھ انشورنس پے کرنی ہے آپ کی ویزا فیز ہے جو تری سکسٹی نائن پاؤنڈ ہے تو یہ سارا خرچہ مل ملا کے یوکے کا جس بچے نے یہاں پہ آنا ہے وہ پچیس سے تیس لاکھ بن جاتا ہے پاکستانی آپ کا پیسہ روز بار روز ڈی ویلیو ہو رہا ہے پاؤنڈ آپ کا انگریز ہو رہا ہے تو یہ اس حساب سے بھی کاؤنٹ ہوتی ہے کہ آپ کی کتنی جو ہے وہ فیز ہو چکی ہے ٹھیک ہے تو اپنے یہ جو خواب دیکھنے شروع کہ میں آٹھ لاکھ صرف لے لیا میں یوکے پہنچ گیا تو یوکے اگلے دن امیگریشن والے آپ پہ چھاپا ماریں گے جس کے جو صرف آٹھ لاکھ وہ آٹھ لاکھ بھی زائے گیا چپیڑیں علیدہ پڑی اور اس کے علاوہ جو ہے وہ گھر والوں سے زلالت علیدہ ہوئی تو جو بھی کام کریں اس کو ریسرچ بیسٹ پہ کریں اس کو سوچ سمجھ کے کریں اور میرے اس چینل پہ آپ کو جو اتھنٹک انفرمیشن ہے جو ریل میں ہے انفرمیشن یوکے کے حوالے سے پولنڈ کے حوالے سے یورپ کے حوالے سے یہ ساری ملے گی اس میں جو بھی ریلونٹ ویڈیوز ہیں کوئی چسکا پارٹی نہیں ہے کوئی ٹائمز آیا نہیں ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آتی ہے میرا چینل پسند آتا ہے میں اچھا لگتا ہوں تو آپ میرا چینل لائک اور سبسکرائب کر سکتے ہیں تینک یو جی یوکے سات لاکھ میں کیسے آپ پہنچ سکتے ہیں کون سے ایسے یونیورسٹیز ہیں جو اتنا لوڈ ڈیپوزٹ لے رہی ہیں تو یہ ساری ڈیٹیلز اس ویڈیو میں ہیں تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف موسیقی